نمشکار دوستوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا بھارت ایک موج میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیک گراؤنڈ پچھلے کچھ اپیسوڈ سے تھوڑا چینج ہو گیا ہے کہ پہلے میں اپنے گھر میں کرتا تھا اب میں آج فور اچینج سٹوڈیو آ گیا ہوں کیونکہ اپنی شگل تو چینج کر نہیں سکتا ہوں تو سوچا بیک گراؤنڈ ہی چینج کر لوں اور اب ہر بار سوچتے ہیں کہ میں منوسیت بھری خبریں لے کے آتا ہوں جس پہ آپ کو پتا نہیں پڑتا ہے کہ روئیں یا ہسیں تو اس بار میں اچھی خبر سے شروعات کرتا ہوں اپنے اپنے گھر کی گھلکوں کو آپ پھر سے وے کر لیجئے کیونکہ وہ بھاری ہونے والی ہیں سپٹمبر میں پیٹرول ڈیزل کے دام تیس پیسے گر گیا ہے اور آپ اپنی گھلک میں تیس پیسے ڈالنے جا رہے ہیں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہ خوشی کی بات ہے جو گھلکیں اتنے دن سے بیچاری ہلکی ہو کے گھوم رہی تھیں آپ کے گھر میں کسی گھر مٹی کی ہے کسی گھر لوئے کی ہے اس میں تیس پیسے اور آ جائیں گے اور اس سے بڑی ترقی اور دیشکی کیا ہو سکتی ہے لیکن پرابلم یہ ہو گئی ہے اب آپ سوچو گئے کہ اتنی بڑی رقم جو ہماری گھلکوں میں آ رہی ہے اس کا آپ کریں گے کیا کیونکہ اگر آپ نے زیادہ سرکار سے سوال دے ادھر پوچھے کہ سرکار کی حرکتوں کے بارے میں ان سے جواب دے ہی مانگی تو ان تیس پیسے کے اوپر ہی آپ کے اوپر ای ڈی آئی ٹی کی ریٹ پڑھ سکتی ہے دوستوں گجرات کو ایک بار فیڈ سے ایک نیا مکھ منتری مل گیا ہے بھوپیندر پٹیل ان کا نام ہے بہت شاندار آدمی ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور جو موڈی جی نے پرمپرا سیٹ کریے ایک عجیبہ گریب میتمیٹکس کی اس کے وہ فالوور ہیں اس کو وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ بیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ آج تاریخ ہے بیس سات دوہزار اٹھارہ اب پپو کو کون سمجھائے کہ بیس اور سات اور بیس اور اٹھارہ برابر چھپن اور چھپن کیا ہے چھپن ایک آئیکونک نمبر ہے جو پچھلے سات سالوں سے ہندوستان کے بچے بچے کی زبان پہ ہے کیونکہ وہ موڈی جی کی سپوزڈلی ان کی چھاتی کا نمبر ہے تو یہ بھوپیندر پٹیل جی جو ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے ایک عجب میتمیٹکس دکھایا یہ بلکل ویسا ہی ادھارن تھا جیسے کی موڈی نے ایک بار اپنے جو گیان چکشو کھول کے اور یہ اعلان کیا تھا کہ اے پلس بی کے ہول سکویر میں یہ ایکسٹر ٹو اے بی کہاں سے آیا کیونکہ وہ ہوتا ہے ایکسٹر ٹو اے بی کہاں سے آیا ٹو اے بی ایک ایکسٹر انرجی پردہ ہوئی اس بریکٹ میں سے یہ وشواس کے بریکٹ میں سے ایکسٹر انرجی پردہ ہوئی جس ایکسٹر انرجی نے ہمیں ادھیک کام کرنے کی طاقت دی تو اسی پرکار کے ماتھمیٹکس کے چلتے ان کے جو انویائی ہیں انہوں نے ایک تاریخ کو برابر چھپن کے کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس پرکار کی بچکانہ بات ہیں کسی کے گلے نہیں اترتے لوگ مجاگ اڑاتے ہیں تو بھوپیندر پٹیل جی نے میتھمیٹکس میں تو اپنے ٹیلینٹ دکھائے دیا پھر انہوں نے جو ہے اپنا اور انٹرلیکٹ کو نیکس لیول پہ لے گئے اور انہوں نے بولا کہ آکسیزن کی کمی کے لیے ہم آکسیزن کو آؤٹسورس کرنے کے بجائے کہ اس سے پروکیور کرنے کے بجائے ہم ٹریز پلانٹ کر رہے ہیں کیونکہ ٹریز جو ہے آکسیزن ریلیز کرتے ہیں اور جو پیشنٹس وہ وہیں سے لے لیں گے یہ ان کا لوجک تھا تو دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے مہان بدھی جیوی آکے ایسی ایسی ایمپورٹن پوزیشنز میں بیٹھ رہے ہیں جو کبھی کہہ رہے ہیں کہ تاریخوں کی ملا ملو کے چھپن بنا دیتے ہیں کسی طریقے سے اور پھر بولتے ہیں کہ آکسیزن کے لیے ہمیں کوئی پروکیور کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیڑ پلانٹ کرو شاباز بھوپیدر پٹیل جی گجرات موڈل کا جو اصلی روپ ہے وہ یہی ہے اچھا دوستوں یہ جو موجوں کو آگے رکھتے ہوئے جاری رکھتے ہوئے ہم بتاتا ہوں آپ کے مدیپردیش کے جو ہائر ایڈوکیشن منسٹر ہیں کوئی مصر یادو ہے مہن یادو انہوں نے آپ کے جو بچوں کو سنسکاری انجینئر بنانے کا پورا پلان کر دیا ہے اب آپ اپنے بچوں کو جب انجینئرنگ کی جو تیاری کروائیں گے تو آپ اس بات کے لیے بلکل ہی نشند ہو جائے کہ بعد میں وہ انجینئر کہیں گیر سنسکاری انجینئر نہ نکلے ان بچوں کو انجینئرنگ کے سلیبس میں رامچر اتمانس رامائن اور مہابرد بھی پڑھائی جائے گی بڑی اچھی بات ہے کیونکہ یہ تو بات استحفت ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اس زبانے میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ آج تک نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ تھے راکٹ تھے مسائلیں تھیں اور نجانے کیا کیا ہم نے وہاں پہ بنا کے رکھا تھا اب وہی ٹیکنالوجی جو ہے آپ کے بچے جب انجینئرنگ پڑھنے جائیں گے ان کو رامچر اتمانس رامائن اور مہابرد کے طرح پڑھائی جائیں گی بہت اچھی بات ہے آگے جب یہ انجینئرنگ نکلیں گے اور جب ان کی پلیسمنٹس ہوں گی جو کیونکہ پلیسمنٹ چاہتے ہیں گوگل، مایکروسوفٹ ٹائپ کمپنی میں جو سلیکون ویلی میں کام کرتی ہیں وہاں پہ بھی جا کے یہی گیان جو ہے وہاں پہ بھی جا کے فلائیں گے اور اس طرح سے سلیکون ویلی میں بھی جو ہمارا پرانا ایک جو بہت ہی مہان کلچر تھا وہ وہاں پہ پھیلایا جائے گا تو اس سے بڑیہ پلان جو ہے اکھن بھارت کو اور زیادہ بڑھانے کا کوئی ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ انڈیا جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ یہ انجینئرز ہی کرتا ہے جو جا کے بہار کام کرتے ہیں اب بہار وہ رامچریت مانس اور مہابرت اتیادی اتیادی کا گیان لے کے اگر بہار جائیں گے تو وہاں کے بے کوف گورے لوگ جو ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے مان کلچر کا ان کو تھوڑا بتایا جائے گا باقی الگوریتم وغیرہ کمپائلر ڈیزائن اور یہ سب ہوتا رہے گا پہلے آپ اپنے سنسکار سیکھو انجینئر سنسکاری نہیں ہے تو وہ دیش نہیں بنا سکتا اور جانے مانے انٹرٹینر منوز تیواری جی وہ کبھی بھی انٹرٹین کرنے سے چوکتے نہیں ہیں ان کے گیان کے اور ان کی انٹیلیجنس کے تو کیا گہنے ان سے انفلیشن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ایسی یونیک بات کری جس کو سن کے میں پھر سک اصبنجس میں پڑھ گیا کہ ہسوں یا روں انہوں نے بولا کہ انفلیشن تو اس لئے بڑھ رہا ہے کیونکہ فری ویکسین دینی پڑھ رہی ہے اب فری ویکسین دینے کے لئے سرکار کو پیسہ تو کہیں سے اگھٹا کرنا ہے کہ کہاں سے آتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فری ویکسین کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہا ہے فری ویکسین تو ہمیشہ سے تھے ہمارے یہاں پر اب یہ نیا کیا ہو گیا ہے کہ فری ویکسین کی وجہ سے انفلیشن بڑھ گیا ہے جو فائنس منسٹر ہے وہ کچھ اور بولتا ہے بولتی ہے جو ہوم منسٹر ہے وہ کچھ اور وہ تو الیکشن کے ٹائم پہ بولتے ہیں پرائیم منسٹر بولنے کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں مطلب کام کی چیزوں پہ بولنے کے علاوہ ہر چیز پہ بولتے ہیں باقی گرگے چھوڑے ہیں منوستیواری ٹائپس جو یہ بولتے ہیں کہ انفلیشن اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ جو ہے نا فری ویکشن مل رہے ہیں بھائی جنتا کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے اور دیکھیں میں بار بار بولتا ہوں کہ میں کوئی پترکار نہیں ہوں میں کوئی جنرلیسٹ نہیں ہوں یہ ایک عام آدمی کا ریاکشن ہے جو ہمارے دیش میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ویسے تو جو پترکار ہیں وہ بھی پترکاری نہیں جس کا ایکزامپل ارنف گو سوامی بار بار دیتا رہتا ہے ابھی اس نے اپنے ٹی وی پہ بیج دی کرا لی ٹی وی پہ بول رہا ہے کہ سرینہ ہوتل میں پانچویں منزل پہ آئیس آئی کے افساد رکے میں جبکہ سرینہ ہوتل میں وہیں بتا دیا گیا اس میں دو ہی منزلیں ہیں سرینہ ہوتل میں دو ہی منزلیں ہیں اور وہ یہ تنے کانفیڈنس سے بول رہا ہے کہ میرے انٹیلیجنس سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ پانچویں منزل پہ ہیں don't doubt my sources میں یہ بھی بتا سکتا ہوں آپ کو رات کونوں نے کھانے میں کیا آرڈر کیا پانچویں منزل تو ہے نہیں کہ ہوا میں بیٹھ کے کھانے میں آرڈر کر رہے تھے چلو وہ تو ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو آئیس آئی ہے مان لیا میں نے وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ویٹر نیچے سے آرڈر لے کے جا رہا تھا وہ کیسے کیا تھا اوپر دینے کے لیے بطلاب پانچویں منزل ہو کیوں کہ دو ہی منزل ہیں تین منزل اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں کیلکولیٹ کیسے کیا کہ وہ کتنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سی انٹیلیجنس ہے تری ارنب گو سوامی جی ماف کرو یار آپ جنرلزم چھوڑ دو اپنا کوئی کومیڈی سو شروع کر دو زیادہ ہٹ ہوگا وہ تو بی جے پی کے سٹار کمپینر بابل سپریوں نے بی جے پی چھوڑ کے ٹی ایم سی جوائن کر لیا ہے انہوں نے بولا کہ بی جے پی میں میرا ٹیلینٹ یوز نہیں ہو رہا تھا ایسا کچھ ان کا کہنا تھا کہ میں تو کرنا چاہتا ہوں بہت کچھ بنگال کے لیے لیکن بی جے پی میں مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ انہوں نے کوئی منسٹریل برث نہیں ملی تھی تو انہوں نے بولا کہ میں ایکٹیف پولیٹکس سے ہی وہ کیا کہتا ہے سنیاس لے رہا ہوں لیکن اب جا کے جس کے خلاف وہ بہنکر طریقے سے لڑے ہیں ٹی ایم سی اسی کو جا کے جوائن کر لیا مطلعہ ان لوگوں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ مجھے اب اس سرکار میں مجھا نہیں آ رہا ہے آپ اس کو ہٹاؤں ہم دوسری سرکار کو لے کے آتے ہیں آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے جب بھی آپ سرکار کو ہٹانے کی بات کرتے ہو یا سرکار سے سوال پوچھتے ہو یا سرکار کی ناکامیوں کو ہائیلیٹ کرتے ہو تو آپ کو ترہ ترہ کی چیزوں سے دھرائیا دھمکایا پریشان کرا جاتا ہے اس کے اگزامپل بھرے پڑے ہیں مجھے گنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ راج کندرہ کو تو بیل مل گئی ہے اور جو صدہ بھاردو آج اتنے ٹائم سے وہ جیل میں بینا بیل کے اور سٹین سوامی کی تو موتی ہوگی جیل کے اندر تو یہ لوگ وہی تھے جو سرکار سے سوال پوچھ رہے تھے اور سرکار کو یہ بول رہے تھے کہ بھی ہمیں آپ پسند نہیں ہو آپ ہٹو ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے لیکن بابل سپریو جیسے لوگ جو اب جب تک بی جی بی میں تھے مو سے زہر اگل رہے تھے ٹی ایم سی کے خلاف اور مائنورٹی سے خلاف کوئی ایڈیولوجی نہیں ہے موقع ملتے ہی وہ ٹی ایم سی جوائن کر گئے کیونکہ ان کو لگا کہ اب مجھے یہاں اپورچنیٹی مل رہی ہے لیکن دماغ دیکھو کمال بندے کا بول رہا ہے کہ اب میں ٹی ایم سی میں جا رہا ہوں تو ایسا لگے گا لوگوں کو کوئی اپورچنیزم ہے اپورچنیزم ہی ہے آپ پولٹکس کو نوکری کی طرح لے رہے گئے جیسے آپ کمپنی بدلتے ہیں میں دوسری کمپنی میں جاؤں گا چاہے وہ کسی اور ٹکنالوجی میں کام کر رہے ہو وہاں پہ وہ کمپنی آپ کو لے لے تو فٹا فٹ جا کے وہاں پہ چلے جاؤ گے تو یہ سوال یہ ہے کہ جب ان ناکام نیتاؤں کے پاس یہ موقع ہے کہ ایک پارٹی سے نکل کے دوسری بلکل ویرودی آئیڈیولوجی کی پارٹی میں گھس جائیں جس سے ابھی دشمنوں کی طرح لڑے ہیں تو ہمارے پاس عام جنت کے پاس یہ موقع کیوں نہیں ہے کہ جو سرکار چنی گئی ہے اس سے ہم خوش نہیں اب ہمیں دوسری سرکار چاہیے وال سٹریٹ جنرل کے ایک ریپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ اس فلنگ اپ بکوز انڈینز نے حد کر دیئے انڈینز جو ہے جو آپ کے پاس بھی ہوتا ہوگا ڈیلی صبح صبح کوئی پھوپا یا کوئی موسا یا کوئی ماما کمل کا فول بنا کے کمل کا فول تو مطلب کوئی بھی فول بنا کے اور جو ہے گنیش جی کی فوٹو لگا کے یا کسی اور بھگوان کی فوٹو لگا کے آپ کو گوڈ مارننگ it's a new day کر کے میسیج بھیجتا ہے صبح صبح اور مطلب یہ دنیا میں ہر جانور کو بھی پتا ہوگا جہاں جہاں دن نکلا ہوگا کہ it's a new day کیونکہ ان کا سائیکل بھی ویسی چلتا ہے لیکن وہ واتس ایپ میسیج پہ یا کیسے بھی کر کے آپ کو ضرور وہ گوڈ مارننگ میسیج بھیجے گا اور شام کو گوڈ نائٹ میسیج بھیجے گا دن میں گوڈ آفٹرنون میسیج بھیجے گا رکشہ بندھن پہ دیوالی پہ ہولی پہ ہر ٹائم میسیج بڑھتے رہتے ہیں لوگ اتنے میسیجز مت کرو کیونکہ انٹرنیٹ نے ہاتھ جوڑ لی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہی وال سٹیٹ جرنل بول رہا ہے سدھر جاؤ اندوستانیوں سدھر جاؤ تو دوستوں یہ تھا اس بار کا بھارت ایک موج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو سننے کے بعد یا تو آپ اپنا سر دھن رہے ہوگے یا پھر لوٹ پٹو کے ہس رہے ہوگے میں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر میں سر دھننے بیٹھ جاؤں تو میں شوٹ نہیں کر سکتا اگر میں لوٹ پٹو کے ہسنے لگ جاؤں تو میں شوٹ نہیں کر سکتا تو مجھے اپنا یہ منوس چہرہ لے کے سٹون فیس کے ساتھ آپ کو یہ خبریں بتانی پڑتی ہیں کہ اس بار پچھلے اپیسوڈ اور اس اپیسوڈ کے بیچے مجھے کیا کیا کون کون سی موج ہیں جنہوں نے میری نظروں کو جن پر میری نظریں پڑی وہ لے کے میں آپ کے پاس آ گیا ایسی کچھ موجوں کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے فیڈ سے ملوں گا اسی پروگرام میں جس کا نام ہے بھارت ایک موج رجنتہ اوچ نیچ کے پاپڑے میں لڑتے پڑتے گول پھر بھی باج نہ آئے بندر باٹ کے جھول سنت منتری پولیس کلکٹر سبھی کھڑا مادول گیاں نہ میکھوٹ نہ آئے بھارت ایک موج رے پیٹی اسا پیچے چھڑے ملیا مو دی میل چوکی دار جو دن میں سو گیا بن گئی دے سکی ریل رے چٹنی ایک ایسی بھائی آسواد سبھی سبھی رول مجھے میں پھر بھی لے چٹکارے بھارت ایک موج مہابارت کے کال میں ہو گئی انٹرنیٹ کی کھوج بہلو کا سمراکبر مانگے جان کے بکشا روج پر کٹ کے اولو بن گئے راجہ بھارت ایک موج ار من کی بات کرے ار سنڈے بینا کسی کے روک آمن آگریک کچھ بھی بالے لو آگ گئی جن کیڑوں کی بوج اب دیش میں پڑھنا لکھنا ہو گیا ٹیکس پیر پے بوج پر کعوڑیوں پے فول کی چادر بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج ارے بھارت ایک موج سنڈے بھارت ایک موج سنڈے بہت